عید کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے اسلام میں کھانے پینے کے آداب کھانا پینا انسان کی ضرورت ہے لیکن عام طور پر عید کے موقع پر کھانے پینے کا کچھ زیادہ ہی احتمام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے سب سے پہلی بات تو کہ جو کھاؤ حلال ہو پاکیزہ ہو امدہ ہو صاف ستھرا ہو اور پھر کھا کر اللہ کا شکر بجالاؤ شیطان کے طریقوں کی پیروی نہ کرو ٹھیک ہے شیطان کے طریقے نہیں تو پھر رحمان کے طریقے کیا ہیں تو کھانے پینے کے معاملے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے وہ کیا عدب عداب ہیں جو ہمیں ملہوز خاطر رکھنے چاہیے تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائے تو یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا عملی مثال قائم کی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جس رب نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے کھاتے وقت اس کو یاد رکھا جائے اس کے نام سے کھانے کی ابتدا کی جائے مثال کے طور پر حضرت ابن عبی سلمہ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا اور میرا ہاتھ پلیٹ میں گھومتا تھا جیسے بچے عام طور پر کہتے ہیں کبھی کہیں سے لگا لیا کبھی کہیں سے اٹھا لیا جو پسند آیا وہ نکال لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے لڑکے بسم اللہ پڑھ اور اپنے دہنے ہاتھ سکھا اور اپنے سامنے سکھا آپ انہیں کھانے کا عدب سکھا رہے ہیں تو والدین کا فرض ہے کہ وہ بچوں کو کھانے کے اسلامی طور طریقے سکھائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور سنت میں کھانے کا عدب بتائیں اور وہ کیا ہے نمبر ایک بسم اللہ پڑھ کر نمبر دو دائیں ہاتھ کے ساتھ اور نمبر تین اپنے سامنے سے دوسروں کے سامنے سے نہیں برتن کے بیچ سے نہیں پھر اسی طرح حضرت عائشہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ بسم اللہ پڑھے اگر کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو پھر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے یعنی درمیان میں کیا کہے کہ اللہ کے نام سے کیونکہ وہی اول وہی آخر ہے یعنی اول و آخر اللہ ہی کا نام ہے اگر شروع میں بھول گئے ہیں تو بیچ میں اللہ ہی کا نام لے رہے ہیں پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت حضیفہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کرتے تو ہم اس وقت تک اپنے ہاتھ کھانے میں نہ رکھتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ کھانے میں نہ ڈالتے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی ابتداء گھر کے بڑے شخص سے ہونی چاہیے یعنی ابتداء وہ کرے یا کسی محفل میں اگر کوئی بزرگ شخصیت ہے والدین ہے یا دادہ دادی ہیں یا کوئی اور بڑا انسان ہے تو ابتداء اس سے کروانی چاہیے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھے صحابہ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دہاتی آیا اور اس نے دو لکموں میں سارا کھانا کھا لیا یعنی سب دیکھتے رہ گئے اور اس نے جو کچھ تھا کھا پی کے ہتم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر یہ بسم اللہ پڑھتا تو یہ کھانا سب کے لئے کافی ہو جاتا تو اسی لئے بھی پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جب دسترخان لپیٹ دیا جاتا تو حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے ترجمہ ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہے بہت زیادہ تعریف امدہ بابرکت نہ اس سے کفائت کی گئی ہے اور نہ ہی اے ہمارے پروردگار ہم اس کھانے سے مستغنی ہیں یعنی ہم تیری تعریف کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور یہ کھانا بھی ہماری ضرورت ہے ہم اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتے یعنی نہ تجھ سے بے نیاز رہ سکتے ہیں اور نہ تیری نعمتوں سے اس لئے جب تیری نعمت استعمال کر رہے ہیں تو تیرا نام بھی ضرور لینا چاہتے ہیں پھر اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے کھانے کے آخر میں پڑھی جا سکتی ہے الحمدللہ اللذی اتعامنا وسطانا وجعلنا مسلمین اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے جو سامنے آتا کھا لیتے اگر پسند ہوتا اور اگر پسند نہیں ہوتا تو خاموشی اختیار کرتے کھانے میں نکتہ چینیاں نہیں کرتے کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے پھر اسی طرح اگر کبھی گھر تشریف لاتے باقاعدہ سالن نہ ہوتا تو جو بھی چیز میں اثر آتی اسے کھا لیتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے مثلا حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن طلب کیا یعنی کھانے کے لیے انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تو صرف سرکہ ہے وینگر جس کو کہتے ہیں آپ نے اسی کو منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگے کوئی اعتراض نہیں کیا کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا کوئی بھی ناشکری کے کلمات نہیں تھے روٹی کو سرکے میں ڈبویا اور کھا لیا اور فرماتے جاتے کہ سرکہ بہترین سالن ہے یعنی معمولی سے معمولی چیز بھی ہو سامنے تو اس کی بھی تعریف کرنی چاہیے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر اسی طرح بساوقات بہت سے لوگ مل جل کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں خصوصی طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ صرف اپنے ہی لیے اپنی پسند کی چیزیں نہ نکالی جائیں یا سبیٹی جائیں بلکہ دوسروں کی ریایت رکھتے ہوئے کھایا جائیں پھر اسی طرح یہ کہ دائیں ہاں سے کھانے کا احتمام جو ہے وہ بہت ضروری ہے ایک شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاں سے نہیں کھا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا جائیں اور اگر ہمیں بچپن سے کچھ ایسی آتیں پڑ چکی ہیں تو ان خراب آتوں کو بطور خاص اپنی زندگی سے نکال دیا جائیں تاکہ ہمارا کھانا پینا بھی عبادت بن جائیں پھر اسی طرح ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت اپنے سامنے سے کھانے کی تلقین کرتے ہیں اور آپ نے یہ فرمایا کہ برکت کھانے کی پلیٹ کے درمیان میں اترتی ہے لہٰذا کناروں سے کھاؤ درمیان سے نہ کھاؤ یعنی جب بہت سے لوگ اکٹھے کھا رہے ہوں تو اپنے اپنے سامنے سے کھائیں بیچ سے نہ کھائیں اس سے بے برکتی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کھانا کھانے کے وقت جب آپ بیٹھتے تھے تو ایک پاؤں اٹھا کر اور ایک بچھا کر بیٹھتے تھے تکیہ لگا کر نہیں بیٹھتے تھے پھر اسی طرح حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا آپ کو جوریں تناول پر مارے تھے یعنی دو زانوں بیٹھ کر بھی کھا سکتے ہیں پھر اسی طرح کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کرنے کے لئے انگلیاں وغیرہ چاٹ لینی چاہیے اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے ایسی ریز نکلتی ہیں جو انسان کے نظام انہزام میں تیزی پیدا کرتی ہیں یا اس میں مددگار ہوتی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت چودہ سو سال پہلے ہمیں سکھائی ہے کیونکہ وہ کھانا جو انگلیوں کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے اس کو بھی ضائع کرنا پسندیدہ نہیں ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی لالچ کی بات ہے یا بہت مین لگتا ہے کہ آپ انگلیاں چاٹیں لیکن نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے اور کھانے کی ایک طرح سے قدردانی بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کھانا کھائے تو وہ اپنے انگلیوں کو چاٹنے سے پہلے صاف نہ کرے یعنی پہلے ٹیشو وغیرہ سے نہ صاف کیا جائے بلکہ پہلے اس کے ساتھ لگے ہوئے کھانے کو لکھ کر لیا جائے حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھاتے دیکھا آپ تین انگلیوں کے ساتھ کھانا تلاول کر رہے تھے یعنی یہ سارے کے سارے ہاتھ نہیں بیچ میں ڈال رہے تھے بلکہ تین انگلیوں کا استعمال کر رہے تھے اور جب آپ فارغ ہو جاتے تو اپنے انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن کو بھی چاٹنے کا حکم دیا یعنی کھانا کے بعد اس میں اس کو بھی اچھی طرح صاف کیا جائے آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے کہ تمہارے کون سے کھانے میں برکت ہے وہ جو تم کھا چکے ہو یا وہ جو تم بچا کے پھیک رہے ہو اس لئے ضروری یہ ہے کہ پہلے تو حسب ضرورت اتنا نکالا جائے جتنا آپ کو کھانا ہے زائد نہ نکالے لیکن پسا وقت انسان نکال لیتا ہے لیکن اس کا دل نہیں چاہتا پھر کھانے کو تو ایسی صورت میں بھی کسی اور کو کھانے میں شریک کر لے یا یہ کہ جب کھا چکے تو کچھ حصہ چھوڑ نہ دے پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے ہاتھ بھی دھوئے جائیں یعنی ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی پھر اسی طرح اکیلے کھانا کھانے کی بنسبت مل کر کھانا زیادہ پسندیدہ ہے اور اس میں برکت بتائی گئی پھر اسی طرح کھانے کے علاوہ پینے کا بھی خاص عدب بتایا گیا کہ پانی پیتے وقت پانی کے گلاس میں سانس نہ لیا جائے بلکہ تین سانس میں پانی پیا جائے دائیں ہاتھ سے پیا جائے بسم اللہ پڑھ کر پیا جائے بیٹھ کر پیا جائے تین سانس کے ساتھ یعنی تین دفعہ روک کر پانی پیا جائے اکٹھے ہی نہیں سب کچھ پی لینا چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی بار یعنی ایک سانس میں اوٹ کی طرح نہ پیو بلکہ دو تین سانس میں پیو یعنی اگر تین نہیں تو دو کی بھی اجازت ہے مگر ایک سانس کی اجازت نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں انسان گلاس خالی کر دے یا کپ خالی کر دے اور صرف پانی نہیں کوئی بھی جو پینے کی چیز ہے اس میں اسی سنت کو مدی نظر رکھنا چاہیے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جب پانی پی چکو تو پھر الحمدللہ بھی کہو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک وغیرہ کو مو لگا کر پانی پینے سے منہ کیا یعنی کسی ایسے برطن سے نہیں پینا چاہیے کہ جس کے اندر سے نظر نہ آ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو انسانی صحت کے لئے نقصان دے ہو اسی طرح بوٹلز کو مو لگا کر پینا اور پھر اس میں باقی پانی چھوڑ دینا بعض وقت وہ بکٹیریا کی افضائش کا سبب بنتا ہے اور صحت کے لئے نقصان دے ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک مارنے سے منہ کیا اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ انسان جب سانس اندر لے کے جاتا ہے تو اکسیجن اندر جاتی ہے جب باہر نکالتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائیڈ باہر آتی ہے اور وہ ایک زہریلی گیس ہے اس کو جب کھانے کے اوپر پھونکتے ہیں تو کھانے کے اندر ناپسندیدہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہی ہمیں اس اندر سکھائی کہ اس چیز سے پرہیز کیا جائیں پھر اسی طرح چلتے پھرتے ہوئے کھانے سے منہ کیا گیا ہے یعنی گھوم پھر کر ادھر ادھر یا کھڑے ہو کر کھایا پیا جائیں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں ہے تو اس صورت میں آپ مجبوراں کھڑے ہو کر بھی کھا سکتے ہیں یا پی سکتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ کھلانے والا یا پلانے والا پہلے دوسروں کو سرف کرے اور سب سے آخر میں خود اپنے لیے احتمام کرے تو یہ چند ایک سنتیں تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانے پینے کے بارے میں بتائی ہیں امید ہے کہ عید کے موقع پر جب آپ ترہ ترہ کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے تو ایسے موقع پر اللہ تعالی کی شکر گزاری کے طور پر ان سنتوں کو بھی مدد نظر رکھیں گے اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے اب اس سلسلے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں عید کے موقع پر ہم اتنا زیادہ گوشت کا انٹیک کر لیتے ہیں کہ بلاخر ہم بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو ہماری خاطر توازہ اسی سے کی جاتی ہے تو اس اسراف سے ہم کس طرح خود کو بچا سکتے ہیں جی آپ کی بات درست ہے کہ بہت سے لوگ عید کے موقع پر اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کتنا کھائیں عموماً ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں یا پھر اس کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو کھانے کی دعوت دی جاتی ہے یا کھانا واپر مقدار میں موجود ہوتا ہے تو کھانے پر اسرار بھی کیا جاتا ہے اور انسان پر دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے زائدہ ضرورت کھاتا رہتا ہے تو اس سجلے میں یاد رکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں کلو وشربو اللہ تصرفو کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہیں کرو حد سے زیادہ نہیں کھاؤ کھانا جہاں اللہ کی نعمت ہے وہاں اس کا زائدہ ضرورت استعمال جو ہے وہ انسان کے لیے باعث زحمت ہے بہت سے بیماریوں کا سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک بھوک لگی نہ ہوتی تھی کھانا کھاتے نہیں تھے اور ابھی کچھ بھوک باقی ہوتی تھی تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے تھے اس لیے اگر ہم سنت کی پیاریوی کریں گے تو انشاءاللہ کھا کر بیمار نہیں ہوں گے جی اور کوئی سوال روش صاحبہ میرا سوال یہ ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پتہ چلا تین انگلیوں سے کھانا کھانا مشکل معلوم ہوتا ہے جی بظاہر تین انگلیوں سے کھانا اگر سے مشکل نظر آتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو تین انگلیوں سے کھانے میں حکمت یہ ہے کہ نوالہ بہت بڑا نہیں بنے گا آکم مقدار کی چیز اٹھا سکیں گے جب لقمہ چھوٹا ہوگا تو اس کے چوانے میں بھی آسانی ہوگی اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے کھانے کی جو حرس ہے اس کو بھی یہ طریقہ کٹ ڈاؤن کرتا ہے یعنی حرس کو ختم کرتا ہے پھر یہ کہ جب آپ آہستہ اسہ کھاتے ہیں تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو اس میں سٹیسفیکشن زیادہ بہتر ہوتی ہے مثلا آپ اگر بہت بھوک لگی ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ کھانا شروع کر دیتے ہیں یا بڑے بڑے نوالے لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں باز وقت انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی بیماریوں کا سبب بنتا ہے بہرحال سنت کی پیروی ہر حال میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے میرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے دوران باتوں کی کس حد تک پرمیشن ہے کیونکہ بہت وقت ایسے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ بہت لمبی لمبی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کھانے پر رکھ لیتے ہیں اور پھر دوبارہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے گرم کرنے پرابم اب دیکھیں کہ ہمارا دین اعتدال کا دین ہے نہ تو کھانے کے وقت بالکل خاموشی سے بہت سنجیدہ ہو کے بیٹھنا چاہیے جیسے کوئی ناراض لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں اور نہ ہی اتنا کھل کھلا کے ہسنا چاہیے یا اتنی زیادہ باتیں کرنی چاہیے کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے یا کھانا اگر آپ کہیں دعوت پر ہیں کسی کے ہاں تو مزبان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے کہ کھانا کھاتے کھاتے ٹھنڈا ہو گیا وہ پھر گرم کر کے لا رہا ہے یا یہ کہ کھانے کی مجلس اتنی توالت پکڑ گئی ہے کہ وہ ایک اوری مجلس بن گئی تو کھانے کے دوران بات کرنا منع نہیں ہے لیکن اعتدال کے ساتھ بات چیت بھی کیجئے تاکہ مجلس خوشگوار رہے اور بساوقات کھانا ایک بہانہ ہوتا ہے اصل چیز ملاقات ہوتی ہے تو ملاقات کے اس موقع کو خوشگوار بنایئے اعتدال کے ساتھ گفتگو کیجئے اور ساتھ کھانا بھی کھاتے رہیے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اجازت چاہتے ہیں سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علی والسلام علیکم ورحمت اللہ و برکاتہ